تو ہیلو گائز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے نئے ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے والے ہالی وڈ کی ٹاپ 5 موویز کے بارے میں جو کی یوٹیوب پر ہندی میں آویلیول ہیں ہر بار کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہر طرح کی موویز دیکھنے کو ملنے والی ہیں ایکسن کومیڈی وار سائنس فکشن اور بھی ہر طرح کی موویز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ کو بھی اس طرح کی موویز کا شوق ہے تو ویڈیو کو لات تک دیکھنا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بہترین مووی کے ساتھ مووی کا نام ہے ڈینجر ون مووی سال 2018 میں ریلیج کی ہے ایکسن کرائیم کامیڈی پر بیس مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں ڈی اور ایرک نام کے دو آدمی کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی اشل میں پیرامیڈک ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں ایک دن جب یہ ایک مریج کو لے جا رہے ہوتے ہیں اسپیٹل میں اس مریج کے کپڑوں میں سے بہت سارے پیسے ملتے ہیں اور اس کے بعد اس مریج کی موت ہو جاتی ہے اور اب یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ان پیسوں کو اب یہ رکھ لیں گے لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ لالج بری بلا ہوتی ہے اب ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ان پیسوں کی وجہ سے یہ دونوں بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو آگے مووی کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ مووی دیکھ کر جان سکتے ہیں اس مووی کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ 0.7 آؤٹ آف یہ مووی یوٹیوب پر ہندی میں آویلیول ہے نیکسٹ مووی ہے نائٹ فیر مووی شال 2015 میں ریلیج کی ہے ہورر تھرلر پر بیس ہے مووی کے اندر ہمیں دو دوستوں کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بہت برا برطاب کرتے ہیں لیکن وہ دونوں گلت آدمی سے پنگا لے لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے یہ ایک سیریل کرر ہوتا ہے اور اب یہ ان دونوں دوستوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اب آخر تک یہ دونوں دوست مارے جاتے ہیں یا نہیں اور کیا ہوتا ہے مووی کے اندر آپ مووی دیکھ کر جان سکتے ہیں اس مووی کے آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے 5.7 آوٹ آف ٹین یہ مووی یوٹیوب پر ہندی میں آبیلیول ہے نیکسٹ مووی ہے مووی سال 2019 میں ریلیج کی ہے ایکشن وار مووی ہے مووی کے اندر کہانی دکھائی ہے رشن ٹائس فورس کی جسے ایک مسن دیا جاتا ہے انہیں ایک ایر ویس کو بچانا ہوتا ہے اسے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے جب تک کہ وہاں کچھ اور سالجر کو بھیجا نہ جائے کیونکہ اس بھی ایر ویس پر کبھی بھی ٹیریسٹ حملہ کر سکتے ہیں اب اس مسن کو یہ رشن ٹاسک فورس پورا کر پاتی ہے یا نہیں آپ اس مووی میں دیکھ سکتے ہیں اس مووی کے آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے 6.6 آوٹ آف ٹین یہ مووی یوٹیوب پر ہندی میں آبیلیول ہے تو نیکسٹ مووی ہے تھور پارٹ ون مووی سال 2011 میں ریلیج کی گئے ایکسن فینٹیسٹک مووی ہے مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے تھور کی اس کے پتہ آڈین تھور کو اس کی ایک گلتی کی وجہ اسے ایس گارڈ سے نکال دیتے ہیں اور اسے دھرتی پر بھیج دیتے ہیں ایک معمولی انسان بنا کر اور وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ تھور کو پتا چل سکے انسان اور گوڈ میں کیا فرق ہے اور تھورنا ایسا کیا گلتی کی ہے جس وجہ سے اسے دھرتی پر بھیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ مووی میں کیا ہوتا ہے آپ مووی دیکھ کر جان سکتے ہیں اس مووی کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ ٹین یہ مووی یوٹیوب پر ہندی میں آبیلیول ہے نیکسٹ مووی ہے مووی سال 2013 میں ریلیج کی گئی ہے ایک ایکسن سائنس فکشن مووی ہے مووی کے اندر کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک فیوچر ورلڈ کی اس مووی کے اندر ہمیں جیک ہرپر نام کا ایک سکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈرون ریپیرمن ہوتا ہے وہ روزانہ کافی سارے ڈرینوں کے ریپیر کرتا ہے لیکن اس سکس کو ایک پرابلم ہوتی ہے اسے عجیب و غریب سپنے آتے ہیں جس میں وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کو کچھ لوگ بندی بنا کر لے جا رہے ہوتے ہیں جیک کو وہ عورت ملتی ہے جو کہ اسے سپنے میں دیکھتی تھی اور تبھی جیک کو پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اب جیک کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ مووی دیکھ کر جان سکتے ہیں اس مووی کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 7.10 out of 10 یہ مووی یوٹیوب پر ہندی میں آویلیبل ہے